ہیلو ایفریون ویلکم بیک میں یوٹیوب چینل تم آگئے ایک نئے ویڈیو کے شاتھ اور اس ویڈیو میں میں آز آپ کو بہت ہی انٹرسٹن جیجے دکھانے والی ہو جو کی بہت ہی یوسفل رہنے والا ہے آپ کے لیے تو آپ لوگ ویڈیو میں لاش سک بنے رہے گا اور ویڈیو کے اسکرپ مت کی جائے اسکرپ کریں گے تو آپ سے کچھ نہ کچھ مس جرور ہو جائے گا تو چلیے ہم یہاں پہ اپنی اسٹوڈینٹ کو میک اپ سکھا رہے تھے تو ان کے پاس سامان پورا نہیں اویلبل تھا اور میں یہاں پہ ان کو کم چیزوں میں کم سامان میں اور یہاں تک کہ ان کے سکن ٹون کے حساب سے بلکل تھوڑا سا الگ تھا تب بھی میں نے ان کو میک اپ کر کے دکھایا ہے جو کی میری یہ اسکرپ کی جو ہے اسکرپ یہ تھوڑا سا ڈل تھی بہت زیادہ تو ان پر میں نے اورنز کریکٹر یوز کرنا تھا مجھے بٹ میرے پاس سوری اسٹوڈینٹ کے پاس اورنز کریکٹر نہیں تھا تو ان کے پاس یلو کنسیلر نے کہیں سے پرچیج کیا تھا پین ایش ٹک تو میں اسی کو پورے فیس پر اپلائی کر دے رہی ہوں فنگر کی ہیلپ سے کیونکہ ان کا پورے فیس پر ہی وہی ڈارکی اسکن تھی ان کی تو میں پورے فیس پر اپلائی کر دے رہی ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہو کتنے مطلب بہت زیادہ بھی نہیں لگانا ہے پھر اس سے ایک اسکن ٹون جادہ میں نے کنسیلر یوز کیا ہے ان کے اسکن ٹون کے حساب سے ایک نمبر پھر اس کے بعد میں یہاں پہ اچھے سے صرف انڈر آئی پہ میں لگا رہی ہوں اور آئی لٹ پہ میں نے لگایا تھا پھر اس کے بعد ہم ان کے پورے فیس پر لگا دیں گے پورے فیس پر میں اس لئے لگا رہی ہوں کیونکہ ان کی جو اسکن ہے ہوتی ہے بہت لوگ بہت کرائنٹ ایسی ہوتی ہیں جن کے سرپ آئی تیزون ایریے یہاں پر بلیک ہوتا ہے ڈار سرکل ہوتے ہیں تو وہ پرابلم آرینز یا فری ایالو آپ لگاتے ہو تو صرف وہیں پر لگانا رہتا ہے بٹ ان کے اسکن جو ہے توڑی ڈل تھی دسکی اسکن تھی تو ان کے پورے فیس پر میں نے اپلائی کیا تھا دن آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ فاؤنڈیشن ان کے اسکن ٹون سے تھوڑا سا جادہ ہے تو آپ اسکن ٹون کے حساب سے رکھ سکتے ہو باقی میں نے ان کو صرف یہ بتایا ہے کہ ہاں آپ ایسے سے کر کے کر سکتے ہو بٹ فاؤنڈیشن جو ہے آپ اپنی سکن ٹون کے حساب سے ہی لیجئے کیونکہ آپ بہت زیادہ اگر وائٹ ٹو فاؤنڈیشن لگا دیتے ہیں فیر سکن ٹون کے حساب سے تو آپ کا میک اپ بہت ہی خراب لگے گا اور آپ کبھی بھی میک اپ کرتے ہیں تو گلے پر جرور کیجئے گا کیونکہ آپ کا فیس تو جو الگ رہے گا اور گلہ الگ رہے گا تو یہ چیز کرنا آپ لوگ مت بولے گا تو میں نے یہاں پہ کمپیکٹ پاوڈر یوز کیا ہے ویسے میں لوز پاوڈر یوز کرتی ہوں اور کئی کئی پہ میں کمپیکٹ پاوڈر بھی یوز کر لیتی ہوں باٹ ان کے پاس جو تھا وہ کمپیکٹ پاوڈر ہی تھا تو میں اسی سے کر کے دکھا رہی ہوں اور آپ دیکھئے گا کی کم سامان میں اور یہاں تک کی اگر میں اس کا اسکن ٹون کے حساب سے بھی سامان نہیں ہے تب بھی میں نے کیسے مکس میس کر کے میں نے ان کا میک اپ جو ہے اچھے سے کیا تھا اور یہاں پہ میں نے براؤن سیڈ سے آئی برو سیڈ اچھے سے دیا ہے تھوڑا سا ڈارک رکھا ہے اور ان کی آئی برو بھی نہیں بنی تھی یہ کافی سوٹی ہے تو یہ بس ان کو یہ تھا کہ میں میک اپ سیکھوں تو میں اپنی دوسری دوسری اسٹوڈنٹ کو میں سکھا رہی ہوں اور ان کے فیس پر کر رہی ہوں یہ بھی میری اسٹوڈنٹ ہے تو میں نے اچھے سے بریس کی ہیلپ سے اچھے سے آئی برو کا سیپ دے دیا ہے اور آپ لوگ کو کس ٹاپک پر ویڈیو دیکھنا ہے پلیز کمنٹ کیجئے اس ٹائم آپ لوگ کمنٹ نہیں کرتے ہو اور آپ لوگ کو سائد میری ویڈیو اچھی نہیں لگ رہی ہے یا کیا بات ہوئی ہے میرے چینل پر ویڈیو بھی بہت کم آنے لگا ہے پتہ نہیں کیوں مجھے نہیں پتہ ہے تو آپ لوگ کو اگر پتہ ہو تو پلیز بتائیے ایسا کیوں ہو رہا ہے میرے ساتھ پھر میں یہاں پہ کنٹورنگ کروں گی اور کنٹورنگ کرنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا دیکھ سکتے ہو یہ چک کے نیچے ہوتا ہے کنٹور یہ ائر ٹو لپ پہ ہمارا جو ہے کنٹورنگ ہوتا ہے تو لپ سے تھوڑا سا دور ہی رہے گا اور پھر اس کے بعد میں نوز پر کر رہی ہوں کنٹورنگ اور بہت ہی لائٹ کرنا ہے ہمیں تو آپ دیکھ سکتے ہو بہت زیادہ موٹی لڑکیاں رہتی ہیں تو آپ موٹی لڑکیاں کے اوپر بھر بھر کے کنٹورنگ کیجئے بٹ اگر پتلی لڑکیاں ہیں اور ان کا فیس بھی پتلا ہے چھوٹا ہے تو آپ کنٹورنگ نہیں کر سکتے ہو کیونکہ ان کا فیس تو آلڑی ہی چھوٹا ہوتا ہے بس میں ان کو یہاں پہ طریقہ بتا رہی تھی کہ آپ ایسے کر سکتے ہو کنٹورنگ کب کیا جاتا ہے کب نہیں کیا جاتا ہے تو یہاں پہ میں یہ جو ہمارے ہیئر ہوتے ہیں اس پہ فارنڈیشن وگرہ تھوڑا سا لگ جاتا ہے تو وہاں پہ میں براؤن سیڈ کا ڈارک سیڈ میں لگا دے رہی ہوں بریس کی ہیلپ سے جس سے میں نے کنٹور کیا تھا اسی سے ہی میں لگا دے رہی ہوں کیونکہ وہ نیچرل لگے نہ کی وہ لگے کی فاؤنڈیشن میں نے بھر بھرکے لگایا ہے پھر اس کے بعد آئی باری بلسر کی بلسر میں نے یہاں پہ ان کے پاس ہائی لائٹر والا تھا ہائی لائٹر بھی اس میں مکس تھا تو سائن والا بلسر تھا تو میں نے وہاں پہ لگا دے رہی ہوں پھر اس کے بعد میں یہاں پہ ان کے پاس نہیں تھا تو میں نے گولڈن ہائی لائٹر لیا تھا گولڈن ہائی لائٹر میرے پاس تھا تو میں نے ان کو گولڈن ہائی لائٹر لگا کے دکھایا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو آپ لوگوں کیسے ہو اچھے ہوں گے تو آر سی ایم کی میرے بھائی نے بولا تھا آر سی ایم آر سی ایم کے پچھار کی ویڈیو بناوا سوری وہ مجھ سے نہ ہوں پایا ہے تو اس کے لیے ام ریلی سوری اور باقی اور کچھ ٹاپک پر ویڈیو دیکھنا ہے میک اپ سے ریلیٹید ہیر سے ریلیٹر تو آپ باتا ہیے میں ضرور بناوں گی جہاں تک ہو پاتا ہے مجھ سے میں ضرور بیڈیو بناتی ہوں جو چیزیں میں نہیں اپ لوڈ کر پا رہی تو آپ لوگ یہ سمجھئے کہ وہ چیزیں میری ہاں وہ ایسی صدہ نہیں ہیں یا پھر میں کرنہی پا رہی ہوں ایسا سمجھ لیجئے تو میں نے یہاں پہ کامپیکٹ پاؤر سے تھوڑا سا آنکھوں کے نیچے اور چک پر میں نے سیٹ کر دیا ہے پھر اس کے بعد میں پہلے آئی برو گونڈ پر ہائی لائٹر لگا دے رہی ہوں ہائی لائٹر لگانے کے بعد میں میک اپ اسٹارٹ کروں گی کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ یہ اسٹوڈینٹ ہے اسٹارٹنگ میں میک اپ کر رہی ہیں ان کو ابھی کچھ نہیں آتا ہے تو پھر اگر یہ ڈریکٹلی آئی میک اپ کرنے کے بعد ہائی لائٹر یوز کریں گی آئی بونڈ پر تو پھر وہ ان کا خراب ہونے کا چانس زیادہ رہے گا تو میں نے بولا کہ پہلے آپ آئی برو بونڈ پر آپ لگا لیجئے ہائی لائٹر دن ہم آئی میک اپ کر سکتے ہیں اسٹارٹنگ میں باقی آپ کو اگر آ گیا ہے آپ کی پریکٹس ہو چکی اچھے سے تو آپ کر سکتے ہو کوئی پرابلم نہیں ہوگی تو میں نے لائٹ سیٹ لیا ہے لائٹ براؤن سیٹ لیا ہے یہاں پہ اور اسے کم کونٹیٹی میں ہی لے کے اچھے سے اسمرج کر کے لگانا ہے ہمیں اس پہ آئی سیڈو چپکانا نہیں ہے اس کو اسمرج جتنا کریں گے اتنا ہی کھل کے کلار آئے گا آپ دیکھ سکتے ہو پھر اس کے بعد میں یہاں پہ گلیٹر کا یوز کر رہی ہوں گلیٹر میں نے گولڈن گلیٹر لیا تھا اور یہ فنگر کی ہیلپ سے ہی میں اسے اپلائے کر رہی ہوں آپ بریسٹ کی ہیلپ سے بھی کر سکتے ہو میں نے فنگر کی ہیلپ سے کیا تھا اور پھر میں نے آپ دیکھ سکتے ہو یہ گولڈن ہائی لائٹر لے کر میں نے ان کا کیا تھا ادھکتر میں کیا کرتی ہوں جو ساملی لڑکیاں ہوتی ہیں ان کے اوپر میں گولڈن ہائی لائٹر کا یوز کرتی ہوں نہ کی وائٹ ہائی لائٹر کا یوز کرتی ہوں سی لور ہائی لائٹر کا یوز ہم ادھکار گوری لڑکیوں پر کرتے ہیں ڈسکی سکن پر نہیں کرتے ہیں ڈسکی سکن پر کریں گے تو وہ بہت زیادہ یوبل لگتا ہے اور جب گولڈن کرتے ہیں تو ہمیں تھوڑا سا نورمل نیچرل لک دیتا ہے تو میں اس لیے کرتی ہوں باقی آپ لوگ کیا کرتے ہو پریز کمنٹ کیجئے گا اور اگر میں کچھ گلت کر رہی ہوں تو اس کے لیے بھی بتائیے مجھے میں سدھار کروں گی اور پھر اگر میری نظر میں گلت ہے تو میں سدھار کروں گی نہیں میں خود آپ لوگ سے پوچھوں گی یار تو آپ دیکھ سکتے ہو نیچے میں نے سیم کلر سے سیم آئی سائیڈو پائلٹ سے میں نے کلر لیا اور لوہ لیس لائن پر بھی میں نے اپلائی کر دیا ہے اپلائی کرنے کے بعد ہم لوہ لیس لائن پر سیم کلر جو آئی سائیڈو لگا رہتے ہیں سیم کلر نیچے اپلائی کر دیتے ہیں اس کے بعد کاجل لگاتے ہیں ادھتر میرا یہ ہی رہتا ہے اور بہت لوگ کیا ہوتا ہے کہ کاجل ڈائیکلی کاجل اپلائی کر دیتے ہیں تو میں ویسا نہیں کرتی ہوں اور کاجل میں بہت زیادہ موٹا بھی نہیں کرتی ہوں میں پتلا یا پھر ہاف کاجل لگاتے ہوں فل پوری آنکھوں میں نہیں لگاتی ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہو یہ سب تھوڑا سا نورمل لک دیتا ہے کہ آپ کو یہ نہیں لگتا کہ بہت زیادہ آپ نے بھاری میکپ کیا ہے اگر آپ کاجل بہت موٹا لگا لیں تو وہ بہت ڈال ہوتا ہے وہ اچھا نہیں لگتا ہے تو میں نے کچھ اس طریقے سے کریٹ کیا تھا تو آپ لوگ کو پسند آئے تو پلیس لائک کیجئے گا اور آپ لوگ کمنٹ بھی کیجئے گا جب آپ لوگ کمنٹ کرتے ہو تو بہت اچھا لگتا ہے مجھے موٹیویشن ملتا ہے کہ میں اچھا کر رہی ہوں یا کچھ غلط بھی کر رہی ہوں تو آپ کمنٹ کر کے بتاتے ہو تو مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگ میری ویڈیو دل سے دیکھ رہے ہو پورے من دیان سے دیکھ رہے ہو تو دیکھ سکتے ہو میں نے مسکارا بھی لگا دیا ہے اور مسکارا بھی بھی آپ لگائیے تو ڈائٹلی آپ ڈیب میں سے نکال کر دیکھ لی امت لگائیے اسٹی کو تھوڑی دیر کے لیے آپ باہر دیجے تھوڑا سا وہ ڈرائے ہو جائے اس کے بعد ہی لگانا ہے تو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے یہ اس کی چیٹے پڑ جاتی ہیں تو وہ نکالنے میں پروبلم ہوتی ہے تو اگر آپ کو یہ چیز نہ پتا ہو کہ ایلانر اگر لگ جائے کہیں پر بھی ہمارے فیس پر یا مسکارا بھی جو چیٹے ہوتی ہیں وہ پڑ جائے ہمارے فیس پر پورے میک اپ کمپلیٹ ہونے کے بعد تو آپ کیا کرتے ہو اگر آپ لوگ کو یہ ویڈیو دیکھنا ہو اس ٹاپک پر تو مجھے کمنٹ کیجئے گا میں ضرور ویڈیو بناوں گی کی اس طرح سے اگر پروبلم آتی ہے ہمارے ساتھ تو ہم کس طرح سے اس پروبلم کو فیس کریں گے تو اس ٹاپک میں میں ویڈیو ضرور بناوں گی اور کبھی بھی آپ لپسٹک لگائیں لپسٹک لگانے کے لیے سب سے پہلے آپ لپسٹک ایک اچھا سا آٹلائنگ جرور کیجئے اگر آپ کرتے ہیں ایک اچھا سا سیب دے دیتے ہیں آپ تو آپ کی لپسٹک کلر کلر نہیں آپ کی لپسٹک بہت ہی اچھے اپلائی ہو جاتی ہے آپ کو کوئی کنفیوزر نہیں ہوتا اور پھلتی بھی نہیں تو میں ہر جگہ کبھی بھی کسی کبھی میک اپ کرتی ہوں میں یہ اچھی سا اچھے سیب ضرور دے لیتی ہوں لپسٹک لپسٹک اپلائے کرتے ہیں باقی آپ لوگ بہت لوگ ایکسپرٹ ہوتے ہیں ایکسپرٹ ہوتے ہیں بہت مجھے پتہ نہیں کیوں اچھا ہی نہیں لگتا ہے تو لپسٹک ویسے سب ہی لگا لیتے ہیں ایکسپرٹ والی کیا بات ہے لیکن اچھا نہیں لگتا ہے آپ کبھی بھی اجماع کے دیکھ لیتے ہیں کہ آپ لائننگ کر کے لگاتے ہو تو اس کا لکہ لگائے گا اور اگر آپ ایسے لپسٹک لگاتے ہو تو اس کا لکہ لگائے گا تو میں یہاں پہ جل آئی لائنر سے میں نے کازل لگایا تھا اور یہاں پہ ان کا کازل تھوڑا سا موٹا ہو گیا تھا تھوڑا سا موٹا ہو گیا تھا تو میں نے ان کو بولا کہ اگر موٹا ہو جائے ایک الگ الگ ہو جائیں دونوں آنکھوں کا آئی لائنر جو ہے وہ ایک موٹا ایک پتلا ہو جائے تو اس کو آپ موٹا ہو جائے دونوں آنکھوں کا سیم کر دیجئے اب تو وہ ہو ہی گیا ہے دونوں آنکھوں کا آپ سیم کر دیجئے اور کچھ لائی سیڈ سے جیسے آئی سائیڈوں سے ہوا آپ اس پہ اپلائے کر کے اس کو آئر تھوڑا سا پتلا کر سکتے ہو دن میں نے آئی لیسس لگا دیا ہے بندی لگا دیا ہے سب کچھ ہو گیا ہے اور اس کے بعد میں نے ان کا تھوڑا سا آگے کا فیشن وغیرہ بھی کرل نہیں کرنا مجھے سٹیٹ ہی رکھنا ہے تو تھوڑا سا نکال دیا ہے بینہ اس کے تو سونا سونا لگتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو ان کا میک اپ کتنا اچھا ہوا ہے اور ان کا ان کی اپلی بھی بہت زیادہ تھی وہ بھی نہیں نکل تھی پہلی بار میک اپ کروا رہی تھی تو ان کو تھوڑا سا اوزن ہو رہی تھی اور جس کی وجہ سے تھوڑا سا آئی لیس ٹھیک سے چپک نہیں پائیا ہے آپ کو بھی اچھا کریں پلیس لائک کیجئے سسکرائب کیجئے ملتے ہیں شوڑی ہیں بابا لگ